موڈی سرکار کے سو دن کا لاب کسی اور کو ملے نہ ملے لیکن ہریانہ کو جرور ملے گا ظاہر طور پر کیونکہ اس پردیش میں چناؤں ہیں اور موڈی سرکار کے جو منتری آئیں گے جو پرچار کریں گے وہ اپنے سو دن کا کام بھی بتائیں گے لیکن وہیں ہریانہ کے پانچ سال کے تاریخ بھی کریں گے دراصل سو دن وکاس کے اور پانچ سال اس سرکار کے دونوں تیہ کریں گے کہ یہ بھاجپا کی باپسی کس طریقے سے ہو رہی ہے موڈی سرکار کے سو دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی کے یہ گولڈن پیرڈ ہے اس سمیں میں کئی محتوپورن بلپاس کیے گئے ٹرپل طلاق کا بلپاس کیے گئے مسلم محلاؤں کو جو لمبے سمیں سے اس جلم کا شکار ہو رہی تھی اس سے اجازہ ملی اسی سمیں میں کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ختم کیا گیا شامہ پرشاد مکر جی کا سپنا ساکار کیا گیا سب شدہ ادیوگوں میں آپ پرواسی لوگ رہتے ہیں ہریانہ کے ادیوگ بہت ہیں جاہر طور پر راجت سے بھی پیدا کرتے ہیں لیکن یہاں پر کام کرنے والوں کی سنکھیہ باہری پردیش کی زیادہ ہے چاہے ادھر پردیش ہو بیہار ہو آسام ہو بنگلہ دیش ہو اور سرکار آپ کہہ رہی ہے وہ نرسی کرائیں گے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ان سب چیزوں کا نقصان ہوگا ابھی آئین ٹائم پر ضرور تھی کی این آر سی کروانے کی نہیں دیکھئے جو این آر سی ہے اس کا مطلب ہے نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز مکہ منتری دینے این آر سی کی بات کہی ہے ایچ آر سی کی بات نہیں کہی ہے سارے دیش کے لیے ہے وہ تو سارے دیش میں ہونا چاہیے اور یہ ہندوستان کوئی درمشالہ تھوڑا ہے کہ جو مرجی آئے آکے یہاں رہے اور اس کو کوئی پوچھے تو آپ نے سنا در سل جو بھی این آر سی کے مددے پر چرچہ ہو رہی ہے وہ دیش واپی ہے وہ دیش پورے دیش میں یہی چیز ہے ایچ آر سی پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ہریانہ میں جو لوگ رہنے ہیں اگر وہ واقعی ہندوستان کے ناغرک ہے تو زاہر طور پر ان کے لیے کوئی بادہ نہیں ہے کوئی پرتیبند نہیں ہے لیکن اگر وہ باہر سے آئے ہیں تو ضرور ان کو اپنے وطن واپس لوٹنا ہی ہوگا ویڈیو جلنے سی آرام کے ساتھ کمار رمیش آر نائن ٹی وی چڑھنیگڑ موسیقی